اسلام علیکم کیا حالے کیسے آپ تمام سب بہنیں اللہ پاک آپ لوگ کو صحت اور تندرست رکھیں تو ہم میں آپ بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں شب برات کے لیے یہ ہمارا ٹکڑی حلوہ ٹکڑی حلوہ سوجی کا بہت ہی زبردست اور فیمیس ہے ہمارے ماشاءاللہ سے پاکستان میں تو یہ جو ہے ہماری جو نا لازمی بنتا ہے کچھ گھروں میں تو آپ سیکھ لیں بہت ہی مزکہ بنیں گا بہت ہی یونک ریسپی ہے اور جو ہے نا میرا بنانے کا طریقہ ہے ذرا لگے بینہ چاش کے ہم یہ بنائیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے دیکھیں آپ کتنا زبردست یہ بنائے اور سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کرنا ہے لائک میرے چینل کو اور کرنا ہے بہلا کلک مست تاکہ آنے والی نی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو میرے چینل کا نام ہے کوئی ککنگ تو وہ ککنگ ہے جو کوئی کنا ہو تو چلو جی کوئی کلی سے بناتے ہیں ہم یہ سوجی کا ٹکڑی حلوہ تو یہ میں نے سوجی لے لیے اچھے سوجی لیے تین پاو میں نے اچھے جتنی آپ منجمنٹ کرنے جتنا آپ نے سوجی لینی ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جتنی آپ نے سوجی لینی ہے اتنا ہی آپ نے چینی لینی ہے ٹھیک ہے اچھے اتنی ہے آپ نے چینی لینی ہے تاکہ برابر کا ہو چینی تھوڑی اوپر کر سکتے ہیں لیکن کم نہیں کریں گے برابر کی چینی رکھیں گے تو وہ مناسب میٹھا ہوگا اگر آپ تھوڑا تیز میٹھا کھانا چاہتی ہیں تو وہ ایک مٹھی آپ اوپر ڈال دیں آدھا کپ ایک کپ آپ اوپر کر لیں لیکن آپ سیم وزن رکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اب کیا کریں گے کہ ہم چلیں گے پلین کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی یہ ہم نے کر دیا اسٹرارٹ اس کی پوکنگ تو جی اس میں ڈالیں گے ہم گھی یہ بات بھی کہ آپ نے اس کے اندر آئل یوز نہیں کرنا آپ نے اس کو جب بھی بنانا ہے ٹکڑی حلوہ کسی قسم کا بھی ہو حلوہ کسی قسم کا بھی ہو آپ نے آئل میں نہیں بنانا وہ گھی میں ہی بنتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ دیسی گھی یوز کریں یا ڈالٹا کریں تو میں جو ہے اس میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں اچھا میں نے اس کو کر دیا ہے گرم تو اس میں میں نے ڈال دی سوجی تو سوجی کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو ہلائیں گے اچھا سوجی کو ہم نے لال نہیں کرنا سوجی کو ہم نے نہ تو بہت زیادہ لال کرنا ہے نہ ہی ہم نے اس کو وائٹ رہنے دینا ہم نے سوجی کو اتنی دیر بھوننا ہے جتنی دیر یہ سوجی اپنا آئل جو ہے وہ آئل چھوڑنے نہ لگے یہ سوجی ڈین ہونے کی پہچان ہوتی ہے کہ جب آپ سوجی کو بھون رہے ہوتے ہیں تو آپ چمچ سے اس طرح کر کے چھوڑیں گے ہٹائیں گے اس طرح سے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھی الگ ہو رہا ہے دانے دانے سے اچھلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ سوجی ڈین ہو گئی ہے اس کے لئے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو لالی کر دیں تو ہم مناسب سے اس کو بھون لیں گے کیونکہ سوجی زیادہ ہے ڈین کھڑنے میں ٹائم لگے گا تو اچھے طریقے سے آپ اس کو جو ہے تو جی یہ ہماری سوجی دیکھیں کلر کتنا وائٹ سے تھوڑا سا جو ہے برون پہ آگیا ہے مطلب تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے ہلکا سا آپ کو لگ رہا ہوا پنگ تو ہم نے کیا کرنا اس سٹیج پہ ہم نے اس کے اندر چینی ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے ہم نے چینی ایڈ کر دینی ہے ساتھ ہی ہم نے ہلائچی مکس ہلائچی پاؤڈر جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ویسے ہم نے ہلائچی پوری اس میں نہیں ڈالنی ہے چھلکا نہیں ڈالنا ہے تو مست ایمپورٹڈ کہ آپ اس کے جو ہے نا پوری کو گرینڈ کر لیں یا اس کے بیج جو ہے نا وہ الگ کر کے ان کو پیس لیں وہ آپ کے مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے جو ہے اس کے بیج نکال کر بیج اچھے طرح سے پیسے ہیں پیس کے وہ پیئے ہیں ڈال تو ڈالے ہیں میں نے اچھا یہ دیکھیں ہماری چینی اور سوجی اس طرح سے مکس ہو گئی ہے کلر دیکھیں جو ہے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو بھون دے اچھا یا نہ تو ہم نے اس کے اندر جو ہے دھودی ایڈ کرنا ہے نہ ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کی چینی کی الگ سے چاش بنائی ہے ٹھیک ہے بینہ چاش کے بنا رہے ہیں ہم یہ الوہ دیکھنے دینا تو یہ دیکھیں جوڑ رہا ہے جب یہ دیکھیں کہ آپ کا چمچ بہت زیادہ جمنے لگا تو آپ تھوڑا سے گھی جو ہے اور ایڈ کریں اور اچھے طرح سے اس کو بھول لیں ٹھیک ہے چینی ساری ہماری گھولنے شروع ہو جائے جب دیکھیں آپ یہ گھیلہ پن ہو گیا چینی اس کی جو ہے وہ گھولنے شروع ہو گیا ہمارا چمچ پکڑنے لگ گئے یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بس جو ہے آپ نے اسی طرح بس ڈن کرنا ہے دیکھیں ہمارا چمچ جو چمچ کو سوجی پکڑنے لگی ہے ٹھیک ہے یہ چمچ بھر گیا سارا ہمارا سوجی سے تو بس یہ آلماس ڈن ہو گیا ہے بس آو اس کو جو ہے ہم پلین جو ہے وہ آف کر دیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم نرڈس وغیرہ کھوپرا پیساوا جو آپ کو پسند ہو ویسی اس میں زیادہ چیز اچھی نہیں لگتی تو میں نے پیساوا کھوپرا ڈالا ہے جو کہ کش کیا فریش اور یہ ہے بادام ہے اور تھوڑے سے میں نے کر لیے ہیں پستے کٹ اور ساتھ میں میں نے کر دیا ہے فریش کھوپرا اچھا جی سوکا کھوپرا بھی میں یہ کروں گی کچھ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے کچھ میں جو ہے اس برطن میں اس طرح سے پہلے اس کو کروں گی اچھی طرح سے گریس آپ اپنے ڈیش کو ٹرے کو جو بھی ساشا آپ نے لینا ہے یا آپ نے یہ چیز بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ کو جو ٹکیا ہے وہ کتنی موٹی چاہیے اسی حساب سے آپ نے اپنا برطن لینا ہے کہ آپ کو پتلی چاہیے موٹی چاہیے تو یہ والا ساشا جو ہمیں بنا رہی ہو اس میں جو میں کر رہی ہوں اس دیش میں اچھی خاصی موٹی ٹکیا بن کر نکلے گی میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو گریسی کر لینا ہے اور آپ نے یہ حلوہ بنانا ضرور ہے بہت مزکہ بنتا ہے بہت یمی یہ ویسے بھی آپ بچوں کے لیے بنا کر رکھ سکتی ہیں یہ عورتوں کے لیے خاص کر کے بہت زیادہ ہی جو ہے کمر کو مضبوط کرتا ہے اور نورمل موسم میں گرمی سے پہلے آپ اس کا استعمال زیادہ کریں تو اچھا ہے کمر درد جو سوجی ہے ہماری وہ کمر درد کے لیے اچھی ہوتی ہے اور اس کو اگر مکھانے بھی ڈال کے آپ اس طرح سے بنا کر رکھیں گی تو اس کو اور اب جو ہماری سوجی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہم نے چھولا بند کر دیا ہے لیکن اس کی جو تپیش ہے وہ ختم نہیں ہونے دینی ہے اگر وہ جیسی تپیش ختم ہونے لگے گی تو کیا ہے کہ سوجی وہ برطن میں ہی جم جائے گی اور اگر ایسا سین آپ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اچھے طریقے سے ساری چیز میں نے اس کے اندر اور کر دی ہیں تو باری آگئے ہماری سوجی کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سوجی پتلی نہیں ہے پانی نہیں ہے سوژی سوک ہی سوجی ہے ہم نے اس کو چارش تیار نہیں کی تھی دودھ اس میں نہیں ڈالا پانی ہم نے نہیں ڈالا دیکھ پھر بھی ہماری سوجی کتنی اچھی تیار ہوگی ہم جو چارش تیار کرتے ہیں تو چینی کو میلٹ کرتے ہیں تو جب ہم سوجی بھوننے کے پاس چینی ڈالتے ہیں تو چینی تو میلٹ ہوگی تو خود بخود اس کو تیار کر دیتی ہے تو آپ نے جو بھی ساچا ہے آپ کے پاس بھٹا ہے اس میں اچھے طریقے سے سوجی کو ڈال کر بھر کر اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے جو پریس کرنا ہے میرے پاس چپٹا چمچ ہے تو میں اسی سے کوشش کر رہی ہوں میں اس کو گلاس کے ذریعے اس چھوڑا سا تھپ تھپ پا کے تو اس کو پریس کر دینا کہ آپ کو لگے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو فیلنگ کر سکتی ہے نا کونے بلکل اس طرح سے ایک دم پریس ہونے چاہیے جا کہ ہم ٹکڑی کو کٹ کریں تو وہ بہت اچھی سے ٹکڑی آپ فیلنگ کر لیں آپ کے کونے جو رہ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا طریقے سے کہ ہلوہ ہمارا سوجی جو ہماری بھرگری ہی ہے سوکھی سوکھی آپ کو نظر آرہی ہوگی لیکن یہ جادوی سا ہمارا کام ہے ماشاء اللہ سے یہ بہت زبردست ٹکیا بنیں گی یہ ہے سٹ تو اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے ڈالنے ہیں نٹ آپ پھر سے اپنے ڈرائی فروٹ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈالیں اس کا جو 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 ہے نا وہ کھوپرا اور بادام کا یہ ہے تو وہ آئی آپ ڈالیں تو وہ ہی اچھا لگتا ہے ٹھیک اب چھپ کھانے لیے یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو بھی پریس کریں گے اس کو بھی اس گلاس کے ساتھ اچھے طریقے سے پریس کر دیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اگر یہ اوپر ہی پڑھا رہے گا تو یہ جمیں گا نہیں چھپ گا نہیں تو یہ گرے گا تو ہم اچھے طریقے سے اس کو پریس کر دیں گے پریس آپ نے دھڑک ہو کے کرنا ہے اس کا کوئی نوسان نہیں اس کا جتنا اچھا پریس کریں گے اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا ٹھیک تو اس طرح سے اچھے طریقے سے پریس کر کریں گے ہم اس کو لگائیں گے کٹ کٹ لگانے کے لئے میں نے جو نائف کے استعمال کیا ہے چھوری لے لیں اور اس کو جو ہے آپ آئیلی کر لیں گریس کر لیں اور اس کو جو ہے آپ نے جس شیپ میں کٹنگ کرنا اس شیپ کی حساب سے آپ اس کے اندر نائف کو گھما دیں مطلب اس طرح سے کٹ لگا دیں آپ کھڑ نہ نہیں ہے اس کو بس جس آپ نے اس کے جو ہے کٹ دینے ہے مطلب لائن یں نیچے تک صرف اوپر اوپر نہیں پورا پریس جو ہم نے کیا تھا اس کو بس اس طرح سے آپ نے کٹ لگا دینے اچھے طریقے سے جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو تو میں اس طرح سے لگا رہی ہوں اس طرح سے لگانے کے بعد آپ نے دوسری طرف بھی لگانے ہے چکور یا تکون جس طرح سے بھی آپ شیپ رکھ رہی ہیں جب تو یہ شیپ بنے گی تو اس طریقے سے آپ نے یہ بھی کٹ لگا دینے ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیا آپ کے ماشاءاللہ یہ جمنا شروع ہو گیا اتنی سی دیر میں ہی یہ ہلوہ جو ہے ہمارا وہ جمنا شروع ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ سے اللہ نے جو ہے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور اسی کا ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اب ایک یہ سوجی ہے ایک سوجی کو ہم کہا کتنی جگہ پر استعمال کرتے ہیں کتنے طریقوں سے بناتے ہیں اور کتنے ذائقوں سے بناتے ہیں الگ الگ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا ٹکڑی دیکھا دیتی ہوں کہ جب ہم گرم کا پیس اگر نکال یں گے کٹ تو ہم نے لگا دی ہے جب ہم پیس اس کا نکال گے تو کیا ہوگا کہ وہ پورا نیچے تک پورا پیس نہیں نکلے گا ٹھیک ہے وہ جو پیس ہے ہمارا اوپر سے نکل کر آئے گا نیچے وہ تو جب ڈھنڈا ہو جائے گا تب ہم نکال گے تو ہمارا پیس نیچے اوپر سب چکور نکل کر آج گا ٹھیک میں آپ کو ایک پیس دکھا دیتی ہوں یہ گرم گرم ہے ابھی میرا ہاتھ بھی نہیں پڑے گا تو یہ دیکھیں آپ یہ بھی گرم ہے میرے ہاتھ میں لگ رہے نا تو یہ دیکھیں بہت اچھا پیس نکل کر نہیں آئے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تب ہم آپ دکھائیں گے کس طریقے سے ہم اس کو نکال گے ٹھیک جو آپ نے کبھی نہیں بنایا یا بنایا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بنایا تو یہ تھنڈا ہو جائے تو دوبارہ سے آپ نے جو آپ نے کٹ لگا تھے دوبارہ سے اس کے اندر نائف کو جو آپ نے گزار نا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ انہی نشانوں کے اوپر دوبارہ چھوری کر لگائیں گی تو آپ کا ٹکڑے جو ہیں دیکھو ماشاءاللہ سی دیکھیں کتنی سائز جو ہے وہ سائز بھی میں نے اس کا موٹا رکھا تھا تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا سائز آپ کو کتنا اچھا موٹا نظر آرہ ہے تو اسی طریقے سے یہ تیار ہوں گی اور بس بنائیں اور کھائیں بہت ہی مزیدار ہے فاتحہ دلائیں اور محلے میں بانٹے رشتداروں میں بھیجیں یہ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ہماری ٹکڑیاں پرفیکٹ تیار ہو گئی ہیں بہت مزید ہیں آپ ان کو حام کر دیکھ ہیں ٹیسٹ اور آپ جائیں کوئی اپنے کچن میں بنائیں یہ مزیدار سی ٹکیا اچھا یہ اس طرح سے اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ رشتداروں میں اور سب جگہ بھیجنا چاہتی تو اس طرح سے آپ کنٹینر لیں ان کے اندر آپ جو اس طرح سیٹ کریں اور پارسل آپ کر سکتی ہیں دوسرا یہ کہ یہ سال بھر نہیں خراب ہونے اتنی مزیدار بنتی ہیں کہ آٹھ چھ مہینے تو کیا سال بھر نہیں خراب ہونے والی چیز یہ آپ اس کو بنا کر جو ہے آپ گھر میں سیف بھی کر سکتی ہیں نا تو گھر میں سیف کر نے کے لیے آپ اس طرح کے ٹیپن بھی لے سکتی ہیں اور آپ کیا کرتی ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارے ایر ٹائٹ باکس ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں جیسا کہ ابھی میں آپ دکھاؤں گی اس کے اندر ڈال کر آپ جو ہے اس طرح سے یہ جو ہمارے بہت ایزی مارکٹ میں آویل بل ہیں بسکٹ وغیرہ ڈال کر نوٹ وغیرہ ڈال کر ہم رکھتے ہیں تو اس طرح آپ اس کے اندر چائے کے ساتھ کھانے کے لیے مہمانوں کے لیے کبھی بھی میٹھا کھانے کا دل ہوتا ہے خاص کر کے لو شگر ہائی بی پی والوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو یہ بنا کر رکھیں اپنے گھر میں اور نہ اس مائل کا استعمال زیادہ تو ہے ہی نہیں جو نقصان دے وہ بہت طاقتور چیز ہے اور مجھے رکھے گا دعا میں یاد آپ رکھے گا یہ بھر جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے فرائنس کے ساتھ اور لائک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس شیئر سے میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور سب کو میری طرف سے شبعہ برات مبارک ہو مبارک 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 مبارک